وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُوْهُنِ الْاقُومِ فَلَبِ سَفِيمَ الْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا فَاخَذَهُمُ الْتُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے لئے نبی بنا کر بھیجا تو وہ ان کے درمیان ساڑھے نو سو سال تک رہے پھر توفان نے ان کی قوم کو پکڑ لیا اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے یعنی حق کا انکار کرنے والے تھے فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَ آَيَةً لِّلْعَالَمِينَ تو ہم نے نو علیہ السلام کو اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لئے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے لئے نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اسی اللہ سے ڈرو اور اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پوجا کرتے ہو اور اللہ پر جھوٹ باتیں گھڑتے ہو یقین مانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اس لئے روزی اللہ کے پاس ہی تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کے پاس تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے وَإِن تُقَذَّبُوا فَقَدْ قَذَّبَا أُمَمُم مِن قَبْلِكُمْ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا بے شک یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم لوگ زمین میں چلو پھیرو اور غور کرو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے پھر قیامت کے دن اللہ ہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وہ اللہ جسے چاہتا عذاب دیتا اور جس پر چاہتا رحم کرتا ہے اور تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اے انکار کرنے والو سن لو تم لوگ اللہ کو زمین میں آجز نہیں کر سکتے یعنی ہرا نہیں سکتے اور نہیں آسمان میں ہرا سکتے ہو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی یعنی دوست نہیں ہے اور مددگار بھی نہیں ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بیس میں پارے کا چودہ ہوا رکو ہے جس کے اندر نو آیتیں ہیں سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس میں آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر بائیس تک اس کے اندر جو ہے نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کا واقعہ ہے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کا واقعہ ہے آیت نمبر چودہ و پندرہ میں نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے فَلَبِ سَفِيمَ الْفَسَنَتِنِ اللَّهِ خَمْسِينَ عَامًا کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی قوم نہیں مانی ان کے یہاں پانچ پیر مشہور تھے وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُقْ نَصْر اس کے پوجا کرتے تھے یہ نیک لوگ تھے تو اللہ تعالی نے ان کو پکڑ لیا اور کس طریقے سے سب کو ڈبو دیا کشتی پر جو لوگ سوار تھے ان کو اللہ نے بچا لیا آگے آیت نمبر سولہ سے بائیس کے درمیان ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ذکر ہے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا آیت نمبر سترہ بغور کیجئے بشک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹ بات اللہ پر گھڑ لیتے ہو یاد رکھو اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو وہ تمہاری روزی روٹی کے مالک نہیں ہے اللہ کے پاس ہی رزق تلاش کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اب یہاں غور کیجئے اس کے اندر جو آیا ہے اوثان کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں بطو کے لیے اللہ کے علاوہ کے لیے تین طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نمبر ایک سنم سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چوہتر وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ لِي أَبِيهِ آَذَرَا تَتَّخِدُ أَسْنَامَنْ عَلِهَا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ آذر سے کہا کیا آپ بط کو معبود بنا رہے ہیں پھر اسی طرح نصب کا لفظ آیا بط کے لیے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین جو بط پر زبہ کیا جائے اوثان آیا سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سترہ میں بشک تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے وَسْن مابود بنا رہے ہو آخر یہ تینوں کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے سنم کا نصب کا اوثان کا سنم کسے کہتے ہیں سنم اس کی جمعہ سنام ہے وہ بط جو بیچنے کے لائق ہو ایک دوسری جگہ اٹھا کر لے جانے کے قابل ہو چاہے لوہے کا ہو چاندی کا ہو پتھر کا ہو یا لکڑی کا ہو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بط بناتے تھے بط پوچھتے تھے اور بط بیچتے تھے اور یہ لفظ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے پھر اسی طریقے سے نصب ایسے بطوں یا مجسموں کو کہتے ہیں جنہیں کسی جگہ پر پوجا پاٹ کے لئے رکھ دیا گیا ہو جیسے مشرقین مکہ کے لئے بط تھے لات منات ازہ حبل وغیرہ وہاں سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے نمبر تین اوسان وصن کی جماعیس کا تعلق زیادہ تر خاص مقامات سے ہوتا ہے جیسے آستانے وغیرہ چاہے وہاں بط ہو یا نہ ہو کچھ جگہوں پر پتھروں درختوں ستاروں دریاؤں وغیرہ سے الہی صفات کے عقیدہ رکھ لیا جاتا کہ یہ درخت بہت اچھا ہے یہ پتھر بہت اچھا ہے یہ پتھر شفا دے گا یہ درخت شفا دے گا اس لئے آپ دیکھئے گا درخت باری کچھ لوگ لے جا کے لٹکا دیتے ہیں جوتے لٹکا رہے ہیں کچھ لٹکا رہے ہیں پھر اسی طرح درختوں ستاروں یا دریاؤں سے عقیدہ رکھ لینا جیسے سورج اللہ کا ہے چاند اللہ کا ہے وغیرہ سورج چاند ستارے وغیرہ سب چیز اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سترہ میں اوسان کا لفظ یہی ہے یعنی خاص مقامات سے جس کا ذکر ہے تو اس طریقے سے غیراللہ کے لئے تین چیزیں استعمال ہوئی ہیں سنم نصب اور وسن اوسان ایک سی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَا اِمِلَقُونَ لَكُمْ رِسْقَا تم لوگ جو غیراللہ کو پوجھ رہے وہ روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں تو کائو کو پوجھ رہے ہو نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں فائدے کے مالک ہے ہی نہیں نہ بارش برس آ سکتے ہیں نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نہ زمین سے درخت اگا سکتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کیوں پوجھ رہے ہو اللہ کے پاس روزی روٹی تلاش کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کا شکر ادا کرو پھر آگے کہا کہ اگر تم لوگوں نے جھٹلایا تو اس سے پہلے دوسری قوموں نے جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی دی جارہی ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولَ اور یہ کہا جا رہا رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے پھر آگے آخرت کے بارے میں اللہ نے مخلوق کی ابتداء کی دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا آخرت کے بعد اِنَّ ذَالِكَرَ اللَّهِ يَسِيرَ اور یہ اللہ پر آسان ہے جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کی آپ تو انسان کا پورا سمپل موجود ہے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا پھر اللہ جس کو چاہے عذاب دے جس پر چاہے رحم فرمائے لیکن عذاب کس کو دے گا جو انکار کرنے والے ہیں رحم کس پر کرے گا جو ایمان والے ہیں اللہ کس کا ولی اور دوست ہے جو ایمان والے ہیں اللہ اس کا ولی اور دوست ہے تو ناظرین اکرام آج کے در سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی